موسیقی 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 امرجنسی یہ بھی ہے کہ 20 لاکھ لوگوں دوارہ پنجاب میں میمبر پارلیمنٹ چنان گیا اور وہ انس سے لگا کر اندر رکھا ہوا ہے فریڈم آب سپیچ اس کی کنسیچوانسی کے لوگوں کی بات یہاں نہیں رکھ پا رہے یہ بھی امرجنسی ہے چنی نے جہاں امرجنس پال سنگھ کی جیل سے رہائی کی مانگ کر دی وہیں چنی اور کیندری منطری ربنیت سنگھ بیٹو لوگ سبحہ میں بھیڑ گئے چنی نے بیٹو پر کانگریس کے ساتھ گداری کرنے کا عروب لگا دیا جس پر بیٹو نے چنی کو بھرشت سانسد کرار دیا کانگریسی سانسد چرنجیت سنگھ چنی اور کیندری منطری ربنیت سنگھ بیٹو کے بیچ گرما گرم بحث ہو گئی جس سے لوگ سبحہ کا محول کافی گرما گیا جیسے ہی ربنیت سنگھ بیٹو چھلا کر ویل میں جانے لگے تبھی چنی سے پہلے کانگریس سانسد امرندر راجہ وڈنگ بھی ویل کی اور بڑھ گئے بحث کو دیکھتے ہوئے سدن کی کاروائی کو روکھنا پڑا دراصل چرنجیت سنگھ چنی نے ربنیت بیٹو سے کہا آپ کے دادا شہید ہوئے تھی لیکن وہ اس دن نہیں مرے جس دن آپ نے کانگریس چھوڑی جس کے بعد ربنیت سنگھ بیٹو نے چنی پر نشانہ ساتھ تیوے کہا کہ انہوں نے میرا نام لیا ہے میرے دادا سردار بیاند سنگھ نے قربانی دیش کے لیے دی تھی کانگریس کے لیے نہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ چنی اپنے بھاشن میں غریبی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن سارے پنجاب میں اگر یہ سب سے امیر اور بھشت آدمی نہیں ہوئے تو میں اپنا نام بدل دوں گا وہیں جب چنی نے ایک خالستان سمرتھک امرتپال کی رہائی کی مانگ کی تو چنی کے اس بیان پر کینڈرے منتری گیررات سنگھ بھڑک گئے ہیں انہوں نے ان پر نشانہ سادھا اور کیا کہا یہ جان لیجے خالستانیوں نے اندرہ گاندھی کو مارا اب وہی کانگریس کھالستانیوں کا سمرتھن کر رہی ہے جائے چننی واہ کانگریس لوگتندر کے مندر سنسد میں بھارت کی سمپرابوتا پر حملہ ہوتے دیکھئے امرتپال سنگھ جیل میں رہ کر ہی چھناو لڑ رہا تھا ان کی ماں اور ان کے بھائی نے امرتپال کے لیے چھناو پرچار کیا تھا امرتپال ان دن اور اشٹرے سرکشا قانون کے تحت اسم کی ڈیبروگر جیل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بند ہے اس کی ڈیٹینشن ایک سال تک کے لیے بڑھا دی گئی ہے لیکن دیش پیدیس میں کئی خالستانی سمرتھے اس کی رہائی کی کوشش میں لگے ہیں امرتپال کے خلاق پنجاب کے بیبھن تھانوں میں درزنوں مامنے تجھے ہیں امرتپال تک سرکھیوں میں آیا تھا جب انیس مارت دوہزار تئیس کو اجنالہ پولیس سٹیکشن پر حملہ کیا گیا جس میں اس کے سمرتھا گیار کانونی ہتھیار لے کر تھانے پر دھاوا بولتے نظر آئے اس میں کئی پولیس کرمی غائل ہو گئے تھے امرتپال اور اس کے ساتھیوں پر دھارمک بھاوناوں کو بھڑکانے پولیس کرمیوں پر حملہ کرنے لوگوں کو دھمکانے اور بھڑکاؤں بیان دینے سمیت کئی دھارائیں لگائی گئی تھی امرتپال کی رہائی کی بانگ کے بعد چرنجیت سنگھ چننی نے کانگریس سے بی جے پی بی آئے پنجاب کے سانسط روانیت سنگھ بیٹو کے دادا اور پنجاب کے پور مکھے منتری بیاند سنگھ کی ہتیا کا بھی ذکر کر دیا جس کے بعد بیٹو اور چننی کے بیچ واقعیو دھچڑ گیا بیٹو نے ٹپنی کی تو چننی نے کیا کہا یہ سنیے ماننی ہے چیرمنٹ جی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی انہوں نے پہلے بپار پہ قبضہ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور بپار کے مادیم سے دیش کی سطح پہ قبضہ کر لیا ان میں اور انگریچوں میں کوئی فرق نہیں صرف کلر کا فرق ہے یہ بھی پہلے سطح پہ قابض ہوئے اور پھر سطح کے مادیم سے آج یہ دیش کی راج لیتی کے مادیم سے پورے دیش کے بپار پہ اپنے آدھیوں کا قبضہ کر آ رہے ہیں اور میں بس ایک بات کر کے ایک بات کر کے بولی بولی ماریز ماننی ہے چیرمنٹ جی کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ بیٹھ جی آپ کے پتا جی شہید ہوئے تھے ماننے سدھت جی میں آپ کو کہہ دیو وہ اس دن نہیں مرے تھے وہ اس دن مرے جس دن آپ نے کانگورس کو چھوڑا چننی نے اپنی بات ختم کی اس کے بعد بیٹھ جاننی کو پنچاب کا سب سے بھرشت آدمی بتا دیا اسی دوران بیٹھو نے کانگورس کی ورشت نیتا سونیا گاندھی پر بھی آفتی جنرک ٹپنی کر دی میرے دادا جی سنار بیاند سنگ جی انہوں نے کروانی دیش کے لیے دی کانگورس کے لیے نہیں دی دیش کے لیے دی اور یہ اس چننی کی یہ اپنی جیداد پوچھیں ان کو یہ آپ گریبی کی بات کر رہے ہیں اگر سارے پنجاب سے سب سے امیر آدمی یہ نہ ہو اور سب سے کرپٹ نہ ہو میں اپنا نام بدل دوں گا ہزاروں کروڑ کا مالک یہ چرنجید چننی ہے اور یہ گورا کس کو کہہ رہے ہیں میں ماننے سدسوں سے آگرہ کر رہی ہوں سونیا گاندھی جی وہ کہاں کے ہے یہ پہلے بتائیں بھئی سونیا گاندھی جی کہاں کے ہے یہ سکھ سے میٹو میں یہ سارے کیسوں میں یہ سکھ سے کرنجی ہے بٹو کے اس بیان کے بعد جیسے ہی چننی نے پھر بولنا شروع کیا تب تب پکش کے سدس سے انہیں ہنگامہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سدن میں دونوں پکش کے سدس سے آمنے سامنے آگئے ٹائمز ناو نو بھارت ریجیٹل کی ریپٹ